اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹینتھ کلاس کے محض کے اوپر ٹینتھ کلاس کا محض چیپٹر نمبر ون اور ہم اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں ون پائنٹ ٹو آج ون پائنٹ ٹو ایکسرسائز کا کوچن نمبر ون کا پار نمبر ثری کرنے جا رہے ہیں پریویس جو اس کے پارڈ ہیں وہ ہم پریویس ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں آج اس کا پار نمبر ثری ہے کہا گیا ہے کہ کوڈریٹک فارمولا لگانا آپ نے اوکیشن کوڈریٹک اوکیشن دی ہوئی ہے اس کے اوپر کوڈریٹک فارمولا اپلائی کرنا اور ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اوکیشن کیا ہے ہمارے پاس 4 ایکس کا سکیر مائنس 14 ایکول ہے 3 ایکس ہے سب سے پہلے ہم اس کو ایکول کے دوسری ضرور لے کر آئیں گے 3 ایکس کو ہم نے اس کو بنانا ہے پہلے کوڈریٹک اوکیشن بنانا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر quadratic formula apply کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس 3x ہے تو اس کو ہم ایک کو سے اس طرف لے کر آئیں گے تو اس کا sine change ہو جائے گا 4x کا square minus 3x minus 14 equal to 0 اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ quadratic equation بن چکی ہے یہاں پر جو x کا square ہے وہ کس کی value ہے اے کی تو اے کی value ہمیں مل چکی ہے x کے ساتھ کیا ہے minus 3 تو x کے ساتھ جو بھی اس کا coefficient ہوتا ہے اس کا جو عدد حصار ہوتا ہمارے پاس وہ b کی value ہوتا ہے تو b کی value ہمارے پاس ہے minus 3 اور constant یہاں پر ہے minus 14 یہ ہمارے پاس c کی value ہے یہاں پر ہمارے پاس a کی value بھی مل کی ہے b کی بھی اور c کی بھی اب ہم نے کیا کرنا اس کو quadratic formula کے اندر درج کرنا یہاں پر ہمارے پاس quadratic formula کیا ہے minus b plus minus under a half b کا square minus 4ac over 2a یہاں پر اس formula کے اندر ہم اس کی value درج کر دیں گے یہاں پر ہمارے پاس b کی value کیا ہے minus 3 تو ایک minus یہ ہے minus minus کیا ہو جائیں گے plus ہو جائیں گے یہاں پر اس کے بعد minus 3 کا square minus 4 formula کا ہے اور یہ a کی value کیا ہے ہمارے پاس 4 ہے اور c کی value کیا تھی minus 14 یہاں پر ہم نے 4 اور minus 14 a اور c کی value درج کر دیں ہم نے اب اس کو کیا کرنا ہے multiply کرنا جلتی سے ہم اس کو multiply کر دیتے ہیں minus 3 کا square کیا تھا 9 اور 4 کو 4 کے ساتھ multiply کیا تو 16 آ گیا 16 کو minus 14 کے ساتھ multiply کریں گے تو minus minus دونوں رقمیں minus کی تھی تو plus میں آ گیا 224 اب ہم نے ان دونوں جذر کے اندر جو رقمیں آنا ہمارے پاس 24 plus 9 اس کو ہم add کریں گے تو 233 آ گیا اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے یہ جو 233 ہے یہ کسی کا بھی complete scale نہیں بنتا جب اگر یہ کسی کا complete scale نہیں بنتا تو یہ پھر جذر کے اندر ہی رہے گا یہ تو جذر سے باہر نہیں آ سکتا جیسے previous ویڈیو کے اندر ہم نے ایک question کیا تھا جس میں وہ آ رہا تھا 44 جذر کے اندر آ رہا تھا اب جب 44 جذر کے اندر آ رہا تھا تو ہم نے وہاں سے 4 کو کامل نکالا تھا یہاں سے کوئی جیسے کامل جائے نہیں رہی جذر سے باہر کچھ میں نہیں جا رہا تو ہم اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں گے تو جو آپ کے پاس x کی value ہے وہ کیا آ رہی ہے 3 plus minus 233 under the root over 8 اس کا part number 4 کی طرف بڑھتے ہیں دیتے ہیں مجھے part number 4 کیا ہے فارمولا ہم نے quadratic formula ہی وہاں پر بھی apply کرنا ہے part number 4 ہے ہمارے پاس 6x کا square minus 3 minus 7x equal to 0 یہاں پر اس نے equation تو ایک طرف ہی رکھی ہے لیکن یہاں پر گھڑ پر بتا کیا کی ہوئی ہے c کو b کی جگہ پر b کو c کی جگہ پر لگایا ہوئی ہے یہاں پر دیکھ لیں 6x کا square minus 3 minus 7x اب ہم نے کیا کرنا ہے 7x کو اٹھا کر 3 کی جگہ پر 3 کو اٹھا کر 7x کی جگہ پر لے کر آنا تو پھر ہمارے پاس جو quadratic equation وہ ضرورت ہو جائے گی تو جلدی سے ہم کر لیتے ہیں اس کو minus 7 کو اٹھا کر ہم نے اتھر کر لیا اور 3 کو اٹھا کر 7x کی جگہ پر لے جائے تو یہاں پر دیکھیں جی آپ کے پاس quadratic equation complete ہو چکی ہے 6x کا square minus 7x minus 3 equal to 0 تو یہی ہے ہمارے پاس quadratic equation اب یہاں پر x کا square ہے اس کا coefficient کیا ہے 6 تو 6 کیا ہوگا a کی value ہوگی x کے ساتھ کیا ہے minus 7 تو یہ minus 7 کس کی value ہے b کی اور constant کیا ہے minus 3 تو یہ کس کی value ہے c کی تو یہ ہمارے پاس ابھی فارمولہ وہی ہے جو ہم نے previous question کے اندر پاڑ کے اندر ہم نے درج کیا minus b plus minus b کا square minus 4 a c divided by 2a تو ہم جلدی سے اس کے اندر یہ a b اور c کی value کو درج کرتے ہیں اور اس کو multiply کر کے دیکھ دیں ہمارے پاس answer کیا آرہا ہے b کی value تھی minus 7 اور ایک minus یہ والا فارمولہ کا تھا تو جب minus اور minus multiply ہوں گے تو plus 7 آ جائے گا یہاں پر b کا square ہے تو minus 7 کا square 49 آ گیا یہ minus 4 فارمولہ کا ہے a کی value 6 ہے اور c کی minus 3 ہے جب ہم اس کو multiply کریں گے 3 کو 6 کے ساتھ پھر 4 کے ساتھ multiply کریں گے تمہارے پاس answer آرہا ہے 72 اب ہم نے 49 اور 72 دنوں کو ہم نے کیا کرنا ہے add کرنا ہے تو ہم جلدی سے ان کو add کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو answer آرہا ہے جہدر کے اندر 121 آرہا ہے اب کیونکہ ہمیں پتا 121 کس کا square ہوتا ہے 11 کا square ہوتا ہے جب میں یہاں سے جہدر کو ختم کروں گا تو میرے پاس 11 آئے گا 11 ہی نہیں آئے گا پیچھے دیکھو plus بھی ہے اور minus بھی ہے تو یہاں پر plus 11 بھی آرہا اور minus کا 11 بھی آرہا ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو plus minus ہے ہمارے پاس quadratic formula کے اندر موجود تھا اب یہ پہلا part ہے جس میں ہم نے جہدر کو completely ختم کر دیا اس سے پیچھے جو ہم نے part کی ہیں اس کے تین part کی ہیں اس میں جہدر تھا وہ completely طور پر ختم نہیں تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جہدر completely طور پر ختم ہو گیا 121 کیا ہے جی یہ کیا ہے 11 کا square ہے تو جب square اور جہدر ختم ہو جائے تو پیچھے آپ کے پاس level آگیا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے یہاں پر ہم کیا اس کے ساتھ کرنے والے ہیں یہ جو 11 ہے نا اس کو ایک مرتبہ آپ نے plus کرنا ہے اور دوسری مرتبہ آپ نے minus کرنا ہے یہاں پر آپ کو دو سائن نظر آ رہے ہیں میں دوبارہ سے repeat کرتا جا رہا ہوں یہ جو ہمارے پاس یہاں پر ہے 121 جیزر سے ہمارے پاس 11 آیا اس کو ہم ایک مرتبہ plus کریں گے ایک مرتبہ minus کریں گے تو یہاں پر میں ایک line لگانے لگا ہوں یہاں پر ہم نے line لگا لیا اس کے بعد ہم کرتے ہیں 11 کو ایک مرتبہ plus کریں گے 7 میں تو کیا آ گیا 18 اور divide کیا آ رہا ہے divide ہے ہمارے پاس 12 اب ہم نے 18 اور 12 کو divide کرنا کسی same table کے اوپر تو وہ ہمارے پاس کیا ہے 6 6 کو 3 0 18 آ گیا 6 2 0 12 تو x کی ایک value جو ہمارے پاس آ چکی ہے 3 divided by 2 اب ہم اس 11 کو minus کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آنصر آتا ہے 7 minus 11 ہم نے minus اور plus کس کو کرنا تھا 11 کو کرنا تھا تو minus 11 آ گیا جب 7 minus 11 کریں گے تو minus 4 آ گیا minus 4 divided by 12 تو 4 پر divide ہو رہا ہے 4 کو 4 پر کر دیں گے تو 1 آئے گا 12 کو 4 پر کر دیں گے تو 3 آئے گا یہاں پر ہمارے پاس جو دوسرا آنصر آ رہا ہے x کا minus 1 divided by 3 ہے تو یہ تھے ہمارے پاس x کی دو value ایک value ہے ہمارے پاس 3 by 2 اور دوسری value ہے minus 1 by 3 تو یہ تھا ہمارے پاس question number 1 کا part number 4 بہت جلد ہم next part اس کے upload کریں گے دوبارہ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے جو دو صحباب نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو subscribe ضرور کر دینا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی برس کر دینا اس لیے کہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں میت کے ریلیٹر یا کسی اور سبجیٹ کے ریلیٹر وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں ہمیں یاد بھی رکھ لیجئے گا اللہ حافظ